راستہ یاد رکھیں مافی کا گناہوں میں اور یاد رکھیں انسان جو ہے غلطیوں کا پتلا ہے کوئی بھی انسان غلطیاں کرنا ہماری فطرت کا پارٹ ہے لیکن توبہ کر کے ان غلطیوں کو ہم مافی کی طرف بدلے دیا ان غلطیوں کو ان خطاؤں کو نیکی میں بھی کبھی بدل سکتے ہیں یاد رکھیں اور سورہ نور سورہ نمبر چوبیس اور آیت نمبر اکتیس میں اللہ رب رضا فرماتا اور کہتا ہے اے مومنوں تم سب کے سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ اللہ فرماتا ہے تم فلاح پاؤ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کر دی اے ایمان والو تم سب کے سب اپنے رب سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ تو گویا فلاح کا راستہ توبہ ہے یاد رکھیں فلاح کا راستہ توبہ ہے کامیابی کا راستہ توبہ ہے ہم کیا سمجھتے ہیں ہم گناہ توڑی کرتے سے توبہ کیوں کریں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق ساتھ آتا ہے آپ دن میں ستر مرتبہ یا اس سے زائد توبہ کرتے ہیں ستر مرتبہ یا اس سے زائد توبہ کرتے ہیں توبہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں یہ انبیاؤں کا طریقہ یاد رکھیں اسی طرح سورہ اجرات سورہ نمبر ان پچاس فارٹی نائن آیت نمبر گیارہ میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَمَلْنَمْ يَتُ فَأُلَائِكَهُمُ ظَالِمُونَ اور جو توبہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں جو توبہ کرتے ہیں وہ فلاح پاتے ہیں جو توبہ نہیں کرتے وہی لوگ کیا ہیں ظالم ہیں یاد رکھیں توبہ نہیں کرنے والے لوگ ترحقیقت ظلم کرتے ہیں وہ ظالم ہیں اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو توبہ کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں یہ امبیاؤں کا طریقہ ہے یہ امبیاؤں کا منحج ہے یہ ان کا راستہ ہے وہ گناہ نہیں کرتے تھے پھر بھی اپنے رب سے کسرت سے توبہ کرتے تھے یاد رکھیں اسی طرح آئیے توبہ ہم سے دیگا سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزا کلا